ہاں جی تو یار کیسے ہو لوگ تو یار پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ویڈیو کسی انٹین گروڈ ڈسٹرائک کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو صرف کچھ ایسے بے وکوف یوٹیوبرز کے اوپر ہے جو دونوں کے انٹریز کے درمیان میں ہیٹ پھلاتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے الوش یادم نار کے ایک بندے پہ جس نے یوٹیوب پہ دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے پب جی پاکستان ورسز انڈیا اس نے اس ویڈیو میں پاکستان کو جتنا زلیل کر سکتا تھا اس نے کیا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے تھوڑے تھوڑے سے کلپ سے دکھاتا ہوں کہ اس نے کتنی فضول کوشش ہے گیا پاکستان کو تیرسٹ ثابت کرنے کے لیے اب جلدی بتاؤ کہاں چلنا ہے میرے اندر اتنا چھوبر رکھائے گی ایک ایک پاکستانی کے اندر اتنی گوڑی بھر دوں گا کہ جب الاج بھی کروان جائیں گے نا تو ڈاکٹر پیتر بیچ بیچ کمی ہاں 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 سالو پاکستانی تو چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں کہ تم لوگ آؤ گے گولیاں مارو گے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے ارے کس بندی شکل کرنے تھاکل آئے ہو تم بھائی یہ پاکستانی ہے مطلب آتنگوادی دیکھا آخر اس نے کہہ دیا کہ پاکستانی آتنگوادی ہوتے ماشاءاللہ کیا قسمت پائی ہے تنے جو تجھے جنت میں جانے کا موقع مل رہا ہے بھائی جان آپ دکت مت لیجئے سوسائیڈ بومر بن کے من کو پورا سکوڑ اڑا دوں گا بھائی جان مجھے جنت تو نصیب ہوگی نا ارے جا جا بیٹا تو یہ جنت کے ساتھ چاہت بہت کچھ نصیب ہوگا واہ جناب کیا برین ووش کیا ہے اپنی اس کا جنت کا تو پتا نہیں لیکن اس کی بھیگم جرور نصیب ہوگی ہمیں کسی کو سمجھایا ہے یہ کیا جسٹیفائر کرنا چاہ رہا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پاکستانی بہت دوگلے ہوتے ہیں پاکستانی سیٹ ہے ریسٹ ہوتے ہیں بیچے کس نے ایک گیم کی ویڈیو نہیں ہے لیکن اس میں یہ ثابت تو یہ کر رہا ہے نا بھائی یہ پھر سے آ گیا پچھلی بار بھی سمجھائی دی تو پہر کیسا گھوسی آیا جناب وہ پرس بھول گیا تو میں اپنا مل گا دیکھا جو تو خالی ہے جناب میں کون ہوں پاکستانی آتنگوادی پہلے تنہوں بتایا تو پاکستانی ہے آتنگوادی جناب ایک ہی تو بات ہے پر اللہ قسم آج کے بعد نظر نہیں آؤں گا یار اس نے لے جاؤ یاد ہے اس نے تھوڑے سے پیسے دے دیو ساڑک گریب دیش کا گریب سوار ہاں ہاں ان کا ہندوستان تو دنیا کے پہلے داس میرے ترین ملکوں میں سے ایک ہے یا مجھ تو یہ سمجھ جاتے ہیں ان کی پروبلم کیا ہے دیکھا اس سین میں پھر یہ پاکستانیوں کو آتنگوادی بھائی کوئی بھی پاکستانی اس طرح نہیں کہتا کہ ہاں میں آتنگوادی ہوں میں پاکستانی ہوں ہماری انگلیش پر سوال مت اٹھانا انشاءاللہ بوائز پلیڈ ویل ایک چیز میں تجھے مارنے آیا تھا پر اگر تُو بولے پاکستان زندہ باد تو میں تجھے چھوڑ دوں گا تو میرے ساتھ بول پاکستان زندہ باد کیے بولوں پاکستان زندہ باد پاکستان نہ مراد تیری اتنی جرت بکرے کی قسم تجھے ایسی موت دوں گا کہ موت بھی بولے گی oh my god یہ کیا تھا تو تیار ہو جا مرنے کے لئے کتنی بار بولا چائنہ سے مان مت مانگوایا کر اوپر رشتے داری سوری بیا بھائی جان اس بار ماف کر دو اللہ قسم فلو فلو میں کچھ زیادہ ہی نکل گیا ماف تو تینے میں کر دوں گا میرے پیچھے بول ہندوستان جند آباد ہندوستان زندہ باد اب بول پاکستان مرد آباد میں سچ میں گوڑی مار دوں گا پاکستان مرد آباد میرے گھر والے مرد آباد دیکھا پھر سالے نے پاکستان کے نام پہ گالی نکالی تو بھائی کوئی بھی پاکستانی اسران نہیں کرتا ہمارے فوجی اپنے سینے پر گولی کھا گے مار جاتے ہیں پھر بھی مرتے وقت ان کی زبان پہ صرف ایک ہی نارا ہوتا ہے پاکستان زندہ باد بھائی جان آپ لوگ چار لوگ ہیں اور میں اکیلا یہ تو نائنساف ہی ہے ایک کام کرو تم تینوں جاؤ اب میں اکیلا ہوں اب تو مار دوں مجھے مارنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھنا کہ میرے بھی گھر میں ایک ماں ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے میرے بھی گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا تے نے پتا ہے جب ایک بیٹا گھر تے باہر نکلے کر رہے نا تو اس کی ماں کہا ہے بیٹا جلدی واپس آجئے پہ جب ایک فوجی گھر تے نکلے نا تو اس کی ماں کہا ہے بیٹا جندہ واپس آجئے پلواما میں ہمارے جتنے بھی بھائی شہید ہوئے کہ ان کی ماں انتظار نہ کرتے ہیں بھائی پہلی بات کافر شہید نہیں ہوتے کافر مرتے ہیں بس دوسری بات پلواما اٹیک ہم نے نہیں کیا اور جو تم لوگ کشمیر میں آئے دن ہمارے فوجی مارتے ہیں کہ ان کی ماں انتظار نہیں کرتے کیا ان کے بچے ہیں تو یار اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو جیتنا ہوسکے شیئر کرنا اور اس سال ایلوش یادب تک اس ویڈیو کو پہنچ چاہیں